السلام علیکم دوستو آج اس گاڑی کا یہ جو ڈور ہے اس کا یہ ہینڈل چینج کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گا یہ خراب کیوں ہوتا ہے اور یہ جلدی کیوں ٹوٹ جاتا ہے اور اگر یہ اس کا یہ جو لاگ ہوتا ہے یہ بالکل ہارڈ بہت زیادہ سخت کیوں ہو جاتا ہے تو اس کی جو بھی وجوات ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور یہ دیکھیں یہ دوسرا یہ اس کا چینج کرتے ہیں تو ویڈیو آگے شروع کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے جن دوستو نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں ان کے تعاون کا شکریہ تو دوستو اس کو میں نے پہلے سے کھول لیا ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ایک تو اس کی یہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ یہ جگہ یہاں پر پھرستی ہے یہاں پر یہ اس جگہ پر آکے ایک تو اس کی یہ جگہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے اس میں جب یہ ڈھیلاپن پلے پیدا ہوتا ہے تو اس کو جیسے ہی آپ کھولیں گے تو یہ ساف دارے ٹوٹ جائے گی یہ ایسے ہوگی تو تو ایک تو یہ ان کے جو نکے یہ ٹوٹتے ہیں تو پھر یہ جلدی خراب ہوتا ہے اور دوسرا یہ ایک سار یہ لو ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں جو جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو یہ یہاں سے ٹوٹ گیا یہ دیکھیں یہ نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہوا یہ اندر سے تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے یہ ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں یہ ٹوٹ جاتے ہیں یا پھر بعض اوقات کوئی اناڑی بندہ گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہے اور جب یہ بند ہوتا ہے تو پھر بھی اسے کھینچ کے توڑ دیتا ہے تو دیکھا کریں جب کوئی ایسا ویسا انجان بندہ جو مطلب ہے گاڑیوں میں زیادہ نہیں بیٹھتے تو اگر وہ بندہ اگر بیٹھتا ہے تو خود آپ اس کو کھول کے دیں کوشش کریں ورنہ یہ ٹوٹ سکتا ہے یہ لاکھ تو خیر یہ تو ڈریور سیڈ کا یہ مجھ سے ٹوٹ رہا ہے تو یہ پہلے کا میرے خیال سے پہلے بھی کچھ کمزور تھا تو میں نے کھول ہے تو یہ ٹوٹ گئی ہے تو کیونکہ ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے لیمٹ ہوتی ہے اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ ہارڈ کیوں ہوتا ہے اس کی ہارڈ ہونے کی جو مین وجہ ہے یہ یہاں سے یہ یا تو خوشک ہو جاتے ہیں یا پھر جو اس کا یہ لاکھ ہے یہ والا یہ یہ اگر اندر سے خوشک ہو جائے اس کے اندر ڈسٹ چلی جائے مٹی چلی جائے تو پھر یہ بہت زیادہ ہارڈ ہو جاتا ہے اور اگر وہ بھی بالکل اوکی ہے مطلب ہے صاف ست رہے ہیں اس کے اندر ڈسٹ بھی نہیں ہے مٹی بھی نہیں ہے تو پھر بھی ہارڈ ہے تو پھر اس کی یہ یہاں سے اڈجسٹمنٹ ہوتی ہے یہ یہاں سے اگر خراب ہو یا کہیں سے یہ ٹیڑے ہو جائیں صحیح نہ ہو تو پھر بھی یہ بہت زیادہ ہارڈ ہوتا ہے تو یہ ویسے میں نے آپ کی معلومات کے لئے شیئر کیا ویسے تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ مکینک کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو بالکل اوکی طرح صحیح طرح سے مطلب ہے بنا کے دیتے ہیں تو بعض اوقات یہ خوشک ہو تو انہیں آئل دے دیا کریں یا مکینک کو کہہ دیا کریں ان کو آئل لگا دے یہاں پر اور لاکھ کو باز اوقات یہ کہتے ہیں نا یہ لاکھ خراب ہو گیا نا یہ ڈالیں چینج کریں تو یہ خراب نہیں ہوتے یہ مٹی کے وجہ سے یہ گندے ہو جاتے ہیں میلے ہو جاتے ہیں تو ان کو اگر آپ کھلوا کر صحیح طرح سے واش کروائیں پیٹرول کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو واش کروائیں پھر خوشک ہونے دیں اس کے بعد آئل لگا کر چیک کریں تو پہلے سے جو ہے فرق پڑ جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے یہ جو پلاسٹک والی جگہ ہے یہ کٹ جائے تو پھر بھی یہ لاکھ آواز کرتے ہیں تو اس کے خراب ہونے کی یہی وجہ ہوتی ہے یا تو یہ گیڑ آواز کرتے ہیں ان کے اندر گیڑوں میں پلے ہوتا ہے یا تو ان کی یہ زبان یہ خراب ہو جاتی ہے اس کو زبان بولتے ہیں تو یہ خراب ہو جاتی ہے یا پھر اگر یہ ہارڈ ہوں تو پھر یہ اندر سے جو ہے نا خوشک ہوتا ہے بہت زیادہ تو اس کے یہی حال ہوتا ہے بعض اوقات یہ تو اس کو کھلوا کے جو ہے نا صحیح طرح سے چیک کر لیا کریں اگر یہ بلکل خراب حالت میں ہے تو پھر دوسرا ڈال لیں اور اچھی کوالٹی کا ہمیشہ ڈالیں تقریباً چھ سا سو کا ملتا ہے جو اچھے والا ہے اور جو نرمل ہے وہ ساڑھے تین سو چار سو کا ملتا ہے تو ریٹ کا تو فرق ہوتا رہتا ہے ہر سال کبھی کم کبھی زیادہ تو زیادہ تر جو ہے نا ریٹ بڑھ رہے ہیں ان کے تو مجھے امید ہے آپ کو سمجھا گئی ہوگی تو یہ دیکھیں گے دوسرا لاکھ ہے اس کے اندھر ڈالیں گے اور یہ اکثر جو اچھے کوالٹی کے ہوتے ہیں ان کے یہ گرین ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ سفید بھی ہوتے ہیں تو یہ وزن سے ہی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ لو کوالٹی کا ہے یہ اچھی کوالٹی کا ہے تو یہ اچھی کوالٹی کا ہے بہرحال جنون تو نہیں ہے وہ جو سپیر پارٹس والے ہوتے ہیں وہ بعض اوقات جنون بنا کے دیتے ہیں بہرحال یہ اچھی کوالٹی کا ہے تو اس کے میں نے آپ کو دکھائیں یہ دیکھیں یہ یہاں سے یہ اس کے ٹوٹ گئے تھے یہ دیکھیں یہ جو یہاں پر پستے ہیں یہ جگہ تو امید ہے آپ کو میری بات واضح سمجھا گئی ہوگی تو مزید کوئی اپنے سوال پوچھنا تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ